حرور اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وآلہ وسلم وآلہ آلہ وآلہ 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 وسلم اما بعد ان اللہ وملائفتہو يسلون علی النبی یا ایوہ اللہ لذین آمنون صلو علیہ وآلہ وسلم تسلیمہ والصلاة والسلام علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علیہ وآلہ 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 وسلم برادرانی طریقہ ہماری خوش نصیبی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مبارک بات کے مستحق کے وہ سارے لوگ جو نہ صرف اس وقت اس بابرکت مقام پر موجود ہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی مقام پر جو ہمارے پیروائی ہیں وہ اس وقت دنیا میں سب سے خوش نصیب ہیں الحمدللہ اس لیے کہ خوش نصیبی کا ایک میار ہدایت بھی ہے اور حقیقی میار یہی ہے اس وقت دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آپ نظر دورائیں گے کسی طرف کوئی کھینچتا ہوگا اور کسی سے دور کرتا ہوگا لیکن قربان جائیں اپنے پیرو مرشد کی تعلیمات کے کہ آپ کی وہ حسین مجلس آپ کی وہ پیاری تعلیمات آپ کی زبان سے وہ جاری علم مرتضوی علم حیدری جو محبت رسول سکھاتا ہے جو عشق رسول سکھاتا ہے اور جس کے اندر عشق رسول رج بس جائے پھر جو نبی کا پیارا ہوتا ہے وہ ان سب کو پیارا ہو جائے کرتا جس ذات کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحے کے لیے اگر غور کیا جائے تو عرب کے اندر وہ دور جو دور جاہلیت کے نام سے جانا جاتا ہے اس دور میں جس ذات کا لقب تاہرہ تھا وہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ ماشا اللہ اس دور کے اندر جس ذات کا لقب مبارکہ تھا وہ سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات آپ بھی وہ ذات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساداک کے گھرانے کا شروع سے ترہ انتیاز ہے اور یہ بات سیدہ کے ہاں سے چلی ہوئی ہے وہ کس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اور نبی پاک کے صحابہ کے لیے قربانی دینا اس کا آغازی سیدہ خدیجہ تلکبرہ نبی پاک کے دین کی عظمت کے لیے اور جب صحابہ کی مفلسی کا ذکر سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ مال جو اس وقت خدیجہ کے پاس ہے یہ میرا نہیں ہے یہ آپ کا مال ہے اس وقت لا کے مال قربان کیا کس کے لیے نبی پاک کے دین کے لیے نبی پاک کے صحابہ کے لیے ادھر نانی نے اتنا مال قربان کیا اتنی خیرات تقسیم فرمائی ادھر نوازہ عضرت امام حسن مجتبہ نے صحابہ میں خون ریزی کو بچا لیا یہ قربانی ہے نبی پاک کے دین کے لیے اور نبی پاک کے یاران باوفا کے لیے عضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شیف کے اندر مسلم شیف کے اندر آپ فرماتی ہے کہ میں نے نبی پاک کی کسی زوجہ کے بارے میں اتنی غیرت نہیں محسوس کی جتنی عضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کی ہے حالانکہ میں نے انہیں دیکھا تک نہ تھا لیکن کیا دیکھتی ہوں کہ سرکار اکثر ان کا ذکر فرمایا کرتے سرکار اکثر بکری زبا فرماتے اور ان کی سہیلیوں کو سرکار گوشت توفے کے طور پر بھیجا کرتے ایک دن میں نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہی کا ذکر فرماتے رہتے ہیں آپ انہی کے لیے گوشت ان کی سہیلیوں کو بھیجتے رہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھنا آپ کے فضائل بیان فرمائے آپ کے اعصاف بیان فرمائے اور پھر فرمایا سیدہ خدیجہ وہ ہے کہ جن کے بطن سے میں کہتا ہوں سرکار نے فرمایا جن کے بطن سے مولا نے مجھے فاطمہ تلزہرہ عطا فرمائی جن کے بطن سے مولا نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیے گوشت زبا کر کے آپ کی سہیلیوں کو توفے کے طور پر بھیجنا کہ حضرت سیدہ بے شک اس وقت دنیا میں ظاہر موجود نہیں ہیں لیکن سرکار کے اس عمل مبارک سے آپ اپنی قبر میں خوش ہو رہی ہیں اور سنیوں تمہاری عظمت پر عشقان رسول قربان جائیے آج آپ جب نبی پاک کی اولاد پر اگر آپ نظرانہ پیش کرتے ہیں آپ خدمت کرتے ہیں آپ دینی امور کی انجام دہی میں آگے بڑھ کے اپنی ذات کو اپنے مال کو قربان کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اس عقیدے اس نظریہ کے ساتھ کہ آج ہم نبی پاک کی اولاد کے ساتھ ہوں گے سرکار ہم پہ خوش ہوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم پہ خوش ہے اس لیے کہ یہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل شریف ہے کہ آپ نے وہ کام کر کے گوشت آپ کی سہیلیوں کو بھیجا کہ سہیلیاں تو دنیا میں خوش ہوں گی انہیں توفہ ملے گا اور حضرت سیدہ اپنی قبر میں خوش ہوگی آئیے اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو خوش کرنا ہے اور آپ کی مسکراہتیں لینی ہیں تو پھر اولاد رسول کو خوش کرو نبی پاک خوش ہوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ